ذرا فرض کریں کہ ماریانا ٹرنچ کے نیچے ہم ایک پوری سرار قسم کا پورٹل ملے اور وہاں سے ہم سارے پانی کو نکال دیں تو کیسا ہو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے دن سال یا ہزاروں سال کیا ساری پمپنگ کے بعد بھی زندگی رہ سکے گی یا پھر اس کے بعد کیا ہوگا سوچیں کہ اگر یہ سب ایک لمحے میں ہو جائے تو تب کیا ہوگا ہماری زمین کی سطح کا کل ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے سوچیں کہ یہ کتنا پانی ہوگا چلیں اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کریں کہ ہم نے ایک باسکٹ بول کورٹ کے برابر ایک سراغ کیا اور وہاں سے سمندر کے پانی کو نکالنا شروع کر دیا اس کام کو ہونے میں سینکڑوں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں اور ہماری زمین پر تقریباً ایک ارب کیوبک کلومیٹر پانی موجود ہے اب اس چیز کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں فرض کریں کہ ایک کوئی بہت بڑا پم موجود ہے جو کہ سارے سمندروں کو پانی کو ایک منٹ میں ختم کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ یقیناً بہت سے تیراک، کروز مسافر اور سمندر میں تقریباً ہر شخص اس کے اثر کو بہت جلد محسوس کرے گا ٹیٹیننگ جیسے بڑے بڑے جہاز سمندر کی سطح کے ساتھ لگ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور سوچیں کہ اس سب میں آبی مخلوق کے ساتھ کیا ہوگا؟ خیر آپ سوچ ہی سکتے ہیں وہاں پہ اچانک اوپر سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے مچھلیوں کے بارش ہو رہی ہیں ویل، ڈالفن اور باقی دوسرے سارے آبی جانور سمندر کی سطح پر پڑے ہوئے ملیں گے ہمارا سمندر دو طریقوں سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے پہلا یہ کہ سمندر سورت سے آنے والی گرمی کو ایبزورپ کر کے جو بھی ہمارا گلوبل ٹیمپریچر ہے اس کو اورگینائز کر رہا ہوتا ہے جو گرم پانی ہے سمندر کا وہ نورت اور ساور سائٹ کی طرف دکیلہ جاتا ہے اور وہیں ایکویٹر میں تھنڈا پانی جمع ہوتا ہے اس طرح پانی کی گردیش کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ پرکراہ رہتا ہے اس کی وجہ سے نہ کوئی جگہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ کوئی جگہ زیادہ سرد ہوتی ہے دوسرا ہمارا سمندر جو ہے وہ ہمارے وارٹر سائیکل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے پانی ویپرز کی شکل میں بادل بن جاتا ہے اور وہ بادل آ کر زمین پر ورستے ہیں جس کی وجہ سے پانی ہماری زمین تک پہنچتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین بالکل طور پر بنجر ہو جاتی اگر سمندر سوخ جائے تو ہمیں ہر طرف سہرا ہی سہرا نظر آئے خیر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ ہمارے پاس جھیلیں اور ندین آلے بھی تو ہیں ہم ان کے پانی پر بھی تو ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں سمندر کے بغیر تو زمین ویسے ہی اپنا 97 فیصد پانی جو ہے وہ کھوچ کی ہوگی اور جو باقی کا پانی ہوگا ندین آلوں میں وہ ہماری ویبریشن کے لیے کافی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا وارٹر سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گی اور کچھ ہرسے میں انسان اور جانور پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گی اور پودے خوش ہوا میں گلنا سڑنا شروع کر دیں گی اور کچھ ہفتےوں میں جنگلات جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی مرے ہوئے پودے اور جنگلات جلنا شروع کر دیں گی جس کی وجہ سے محول میں آلودگی پھیلے گی اور اکسیجن کی کمی ہو جائے گی اور اگر اس وقت تک انسان موجود ہوتا تو اس کے لیے وہ ٹیمپریچر پرداش کے قابل نہ ہوتا اور وہ جھلس کے رہا جاتا اور بلاخر جو ہماری زمین ہے وہ وینس کی طرح بلکل بنجر اور بیابان ہو جاتی اور ہمیں زندگی کا کوئی اثار نظر آتا آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا سب خیار رکھئے گا اللہ حافظ